بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں مجھے امید ہے میرے ناظرین بہت ہی ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے آج ہم بڑے ایک اہم ایشو پہ بات کرنے والے ہیں ایک اہم ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے جگر ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ جب جگر خراب ہو جاتا ہے تو ہم تب کسی ڈاکٹر حکیم یا کسی پیتی والے سے رابطہ کرتے ہیں جب کہ خراب ہونے سے بہت پہلے وہ اپنی علامات دے رہا ہوتا ہے کہ میں خراب ہونے والا ہوں میں خراب ہونے والا ہوں وہ اپنے انڈیکیٹرز جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بھی انڈیکیشنز باڈی میں تبدیلی آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی علامات لے کے آتی ہے تو آج ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ جگر خراب ہونے سے پہلے ٹھیک ہے کون کون سی وہ علامات ہیں جو آپ کے سامنے ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا مثال کے طور پہ ییلو سکن یعنی جلد کا پیلا ہو جانا پسا ہو جانا سمجھ آگے میری بات کی نمبر دو اتھیلیوں کا سرخ ہو جانا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ کی اتھیلیاں سرخ ہو رہی ہیں یا نہیں اسی طرح چکس کا سرخ ہو جانا ایکسٹرا سرخ ہو جانا ٹھیک ہے اسی طرح سر میں بالو میں خشکی ہو جانا ڈینڈروف جس کو آپ کہتے ہیں اسی طرح بالوں کا گرنا کمزور ہو جانا جار جانا یہاں تک کہ گنجا پانا آ جانا ٹھیک ہے اور اسی طرح جب آپ گھور کرتے ہیں تو آپ کے یہ آنکھوں کے نیچے ہلکے بننے شروع ہو جاتے ہیں ہائیر ایڈز جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جب آپ دیکھتے ہیں آپ کی پنڈلیوں کے خاص طور پہ بال جڑنے شروع ہو جاتے ہیں یہ بہت ساری کامن علامات ہیں جب آپ ان پہ گھور کریں گے کہ چہرے پہ چھائیاں بننا شروع ہو جانا ٹھیک ہے اور خاص ایک بات پہ میں بڑی توجہ مبزول کرواؤں گا آپ کی کہ مختلف جگہ جسم کے مختلف حصوں میں دبے بان جانا نلے رنگ کے سرہ رنگ کے دبے بان جانا یہ ایک بڑی علامت ہے ٹھیک ہے اسی طرح پاؤں پہ سوزش کبھی کبھی آ جانا یہ بھی اسی کی علامت ہے اور کھانا سہی سے زم نہ ہونا یہ بھی اسی کی علامت ہے تو جب ہم ان سب چیزوں پہ گوھر کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ جگر خراب ہو چکا ہے تو یہ موٹی موٹی کچھ علامات تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اور بات کر کر تھے مجھے ایک اور علامت یاد آ گیا کہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پیچھے سپائیڈر وینز جس کو کہتے ہیں سپائیڈر وینز یعنی سپائیڈر کی طرح وینز ہو جاتی ہیں گچھے بن جانے وینز کے سرخ داگوں کی طرح نمائع ہو جانا یہ بھی اسی چیز کی علامت ہے تو خدارہ ان چیزوں پہ آپ خاص طور پر جو ہے وہ گوھر کریں کہ کیا جریہیں تو نہیں سکین میں بن رہیں ناہنو میں یہ جو ناہن ہے ناہنو کے اوپر وہ ایسے کٹس سے آ جانا یا لائنے بان جانا خردرہ پان آ جانا ایڈیاں جو ہیں ایڈیاں پھٹنی شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک یہ ساری جو نشانیاں ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کے فضل سے سو پرسنٹ ان پہ گوھر کریں انشاءاللہ بڑا سمپل سا اس پہ ہم ان کا حال بھی بتائیں گے کہ اس کو کیسے خراب ہونے سے بچانا ہے کیا کھائیں کیا نہ کھائیں گریلو چھٹکے بتائیں گے تو اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر بھی کریں سسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ اس کا تذکرہ بھی کریں تاکہ بہت سارے لوگ جن کو ان باتوں کا علم نہیں ہوتا یہ بڑی عام سی اور ابتدائی علامات میں نے بیان کی ہیں ان کو گوھر کریں اسی سے آگے میجر فیکٹ بنتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے اور میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا حال بھی بتاؤں گا تو تب تک اللہ حافظ آپ نے ہوسٹ حکیم راجہ محمد سلیم کو اجازت دیں ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اسلام ہوئے